اسلام علیکم میرا نام یشفہ ہے میں لس کے آر آر سی میں پرتی ہوں آج میں آپ کو اپنے ویکلی سیشن اپیسوڈ نمبر فور میں کشاندیت کہتی ہوں جس کا نام ہے فن کے رنگ بچوں کے سرنگ جس میں ہم آپ کو بہت مزے مزے کی کہانیاں سناتے ہیں سائنس کے تجربات اور آر کا کام کرنا بھی سکھاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ ہماری کہانی سے ہائے بچوں میرا نام اکرا ہے میں لس کے آر آر سی میں پرتی ہوں آپ نے دوسرے پروگرامز میں دیکھا ہوگا اور آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی کوئی یقین بہت مزہ آیا ہوگا لیکن اب جو میں کہانی سنانے والی ہوں وہ بہت مزے دار کہانی ہے آئے میں اپنے کہانی کا آگاز کرتی ہوں ہماری کہانی کا نام ہے ایک امیر آدمی کا ڈھابا اور ایک فقیر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی کا ڈھابا تھا اور وہ اس کا کھانا لوگوں کو اتنا پسند آتا تھا کہ وہ لوگ تو نہیں چاہتے رہ جاتے تھے لیکن آدمی اتنا سخت تھا کہ وہ کسی کو کھانا دینا مطلب کہ کسی گریب کو کھانا دینا گوارہ ہی نہیں سمجھتا تھا وہ صرف لوگوں آنے والے لوگوں کو ہی صرف کھانا دیتا تھا اور تو اور وہ وہ کسی ہر سب کے اوپر وہ سکتی کرتا تھا ایک دن ایک دن اُس کے ڈھابے میں ایک فکیر آیا اور اُس نے کہا دھو دن سے بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو لیکن اُس نے اُس کی اُس پر اُس گریب پر اتنا ترس آیا وہ چھپکے سے باوچی کھانے میں گیا اور وہاں سے بچا ہوا کھانا ڈبے میں ڈال کر لے گیا اُس کے بعد کیا ہوا بچو اُس نے ہر جگہ ہر گلی میں اُس وکیر کو تلاش کیا مگر کیا اُسے نہیں ملا آخرگار وہ تھک ہار کر اپنے گھر چلا گیا گھر جا کر اُس نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھا ہے اُس کا فکیر تو اُس نے اُس فکیر کو کھانا کھلایا اُس نے اتنے مزے سے کھایا کچھ دن چلتے رہے اسی طرح وہ اُس کو کھانا لائے کر دیتا رہا ایک دن اُس نے دیکھا کہ وہ فکیر اُس کے دروازے پر آج ہے ہی نہیں ہی وہ بیٹھا ہی نہیں ہوا وہ اُسے آس پاس دیکھنے رگا کہ وہ کہاں گیا ہوگا جب اُس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے وہ کھڑا ہوا ہے اور اُس نے ندی میں چھلانگ لگا دی ہے جیسی اُس نے چھلانگ لگائی تو کیا ہوا بچو سارا سارا پانے سونے کا بن گیا تھا وہ دیکھ کر ہیران رہ گیا اُس کے ہاتھ کا اپنے لگے تھے جب اُس نے دیکھا کہ وہ فکیرات میں ڈوب رہا ہے وہ جلدے سے دھوڑا اور اُس سے پانے سے باہر نکالا اور وہ بچارہ فکیر اپنی آخری سانس میں بولا یہ سب تمہاری نیکی کا سلح ہے یہ سب تمہارا ہے مجھ ہی نیک آدمی مل گیا تو بچو یہاں ہماری کہانی ہوئی ختم تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا سلح ضرور ملتا ہے بائی بائی بچو آج کے ہمارے دوسری سٹوری کا نام ہے جادو کی چکی ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے ایک بھائی بہت زیادہ امیر تھا اور ایک بھائی بہت زیادہ غریب تھا اس کے پاس کچھ نہ تھا ایک دن ہی رائی ہوئی تھی اور اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا اور مجھے کہنے رہا مجھے کچھ کھانے کو دے دو اس کا بڑا بھائی کہتا ہے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ ہمارے گھر کی خوشیاں برباد مت کرو وہ بہت اداسی سے بہت ہی رونا دونا بہت زوجہ روتا ہے اور وہ جلا جاتا ہے راستے میں اسے ایک بزرگ نرائی دیتا ہے وہ بزرگ بوڑا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک لکریوں کا گھٹا پڑا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا وہاں سے گزر رہا ہے وہ چھوٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہربانی ہوگی تم یہ گھٹا اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آوگے تو چھوٹا وہ گھٹا اس طرح سے اٹھاتا ہے اور اپنے سر پر لیے وہ چلا جاتا ہے بوڑھے کے ساتھ وہ بوڑا اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کے بعد اس کا گھر آ جاتا ہے اس کے بعد اس کا گھر آ جاتا ہے تو بوڑا آدمی کہتا ہے کہ کیا ہے تمہیں کیا ہوا ہے آج تو عید کا دن ہے سب لوگ تو اتنے خوش ہیں تم آج اتنے اداس کیوں ہوں وہ بہت پریشانی سے کہتا ہے میرے گھر میں سب بھوکے ہیں میں بھی بھوکا ہوں میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے میرا بڑا بائی بھی میری مدد بھی نہیں کر رہا پھر بوڑا آدمی اندر جاتا ہے اور اندر سے ایک پیالہ لے کر آتا ہے جس میں اتنے مزی کا کھیر ہوتا ہے وہ اس پیالے کو پکڑ کر اس کو دیتا ہے پھر کہتا ہے تم ایک گفہ میں جانا وہاں پر تین چھوٹے چھوٹے بونے ہوں گے تم ان سے کہنا یہ کھیر کے بدلے تم ان سے کہنا مجھے ایک پتھر کی چکی دے دو اور اگر تم ان سے کوئی بڑی چیز مانگو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے وہ اسی طرح سے بابا کی بتائی ہوئی جگہ پڑ جاتا ہے اور وہ گفہ میں اندر چلا جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ اسی طرح سے تین چھوٹے چھوٹے بونے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ ہاتھ میں پکڑا پیالہ وہ ایک بونے کو پکڑا دیتا ہے اور ایک بونہ بولتا ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے تو پھر وہ کہتا ہے مجھے ایک پتھر کی چکی دے دو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے جو وہ جانے لگتا ہے اس پتھر کی چکے کو لے کر تو بھی ایک بونہ پیچھے سے اسے جوک لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم اس سے کچھ مانگو گے تو جب تمہاری تم جتنا اس سے مانگو گے جتنا تمہیں چاہیے ہوگا وہ باہر آ جائے گا تو تب تم اس کے اوپر ایک لال کپڑا ڈال دینا پھر وہ سارا جو نکل رہا ہوگا وہ بند ہو جائے گا پھر چھوٹا گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایک کپڑا لاؤ اور یہاں زمین پر بچھا دو وہ اسی طرح سے بچھا دیتی ہے اور وہ چکی پکڑ کر زمین پر رکھ دیتی ہے اس کے بعد چھوٹا زمین پر بیٹھتا ہے اور اس چکی کو گھوماتے ہوئے کہتا ہے چکی چکی آٹا نکال چکی چکی آٹا نکال وہ پھر چکی تنہ سارا آٹا نکال دیتی ہے پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ تم ایک لال کپڑا لے جاؤ پھر وہ لال کپڑا لے کر آتی ہے اور چکی کے اوپر ڈال دیتے ہیں وہ چکی اسی وقت بند ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر سے کپڑا ہٹاتا ہے اور اسے گھوماتا ہے پھر کہتا ہے چکی چکی دال نکال وہ پھر سے وہی اسی طرح سے ڈال نکالتا ہے اور لال کپڑا اس پر ڈال دیتا ہے پھر وہ ڈال کے ڈال اور روٹی آٹا گون کر ڈال روٹی کھاتے ہیں اور سکون کی نیند سو جاتے ہیں اگلے دن چھوٹا چکھی کے مدد سے ڈال آٹا چینی پتہ نہیں کیا کیا ہوں اس کے اندر سے نکلواتا ہے اور جا کر بازار میں بیچ آتا ہے اتنا سارا کچھ بیچنے کے بعد اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہو جاتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ اپنے اس امیر بھائی سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیملی کے ساتھ پھشی خوشی رہتا ہے پھر یہ دن اس کا جو امیر بھائی تھا وہ سوچتا ہے کہ اتنا امیر یہ کیسے ہو گیا ابھی کل تک تو میرے گھر آگر یہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ رہا تھا اور آج ہی اتنا امیر ہے وہ اس کے گھر چھپکے سے جاتا ہے اور اس کے گھر کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ چھوٹا چکی گھوما کر اس میں سے دال چینی وغیرہ نکلوا رہا ہے تو وہ جب نکلوا کر بازار کو بیچنے چلا جاتا ہے تو وہ چھوڑی چھوکے چکی اٹھا کر لے جاتا ہے وہ سارا گھر بار چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر دور کہیں ایک ندی میں لے جاتا ہے وہاں پر ایک ناؤں ہوتی ہے وہ ناؤں خرید لیتا ہے اس کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ سارا گھر بار چھوڑ کر یہ اپنے بیمے بچے کو لے کر کہاں جا رہا ہے بیوی کو یقین دلانے کے لیے اس چکی کو درمیان میں رکھتا ہے اور اسے گھوماتے ہوئے کہتا ہے کہ چکی چکی نمک نکال تو کیا ہوا وہ ہی ہوا سارا نمک نکلنا شروع ہو گیا لیکن اسے ایک بات تو نہیں نا پتی تھی کہ اسے بند کیسے کرنا ہے اسے وہ تو پتہ ہی نہیں تھا اب نمک نکلتا رہا نکلتا رہا پوری کستی میں نمک بھر گیا اس کے بعد پوری کستی جو ہے وہ ڈوب گئی پانی میں اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ چکی ابھی بھی چل رہی ہے اس لیے تو اس سمندر کا پانی بھی تنا گاڑا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ پوری بلا ہے کبھی بھی ہمیں لالچ کبھی بھی کہیں بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ لالچ میں آ کر ہمیں کئی زیادہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اور یہاں پر ہماری کہانیوں یہ ختم اور مجھے اب اجازت دیں گے اللہ حافظ ہاں دی دوست اب سندہ ہے کہانی ضرور آئی ہوگی چلے آئے سیکھتے ہیں سائنس کے تجربات اسلام علیکم دوستوں میرا نام محمد علی ہے اور میں لس کے ررسی میں پڑتا ہوں میں آج آپ کو ایک سائنس ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاؤں گا پچھلی تین قسط میں آپ نے ہمارے بہت سے سائنس ایکسپیرمنٹ دیکھے ہوں گے جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا لیکن آج جو میں ایک سائنس ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو بہت انٹرسنگ لگیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دو گلاس چاہیے اس کے لیے ٹو لیمنز ٹیر ووٹر اور سالٹ دونوں گلاس میں ہم نے پانی ڈال گا ایک میں ہم نے لیمنٹ ڈالنا ہے ارے یہ کیا ہوا یہ تو نیچے ڈوب گیا تو اس میں ہم سالٹ ڈالیں گے اس میں میں نے دو چمچ نمک کے بھر کر ڈالے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ اوپر تہرے گا یا نیچے رہے گا تو چلے دیکھتے ہیں اور یہ تو اوپر آ گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ نمک پانی کی ڈینسٹی کو بڑھا دیتا ہے اور لیمن کی ڈینسٹی سے پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہے اس لیے یہ اوپر آ چکا ہے اور دوسرے گلاس سادے پانے والے میں لیمن کی ڈینسٹی زیادہ ہے اس لیے وہ نیچے کی تہم میں بیٹھ گیا ہے تو آپ نے سکھا کہ کس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور جس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے ہمارا دوسرا ایکسپیریمنٹ ہے پی ایک کلر چینج تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے ہلدی، بلیک چلی، بلیک پپر، وارٹر سب سے پہلے ہم ہلدی اور پانی کو مکس کریں گے اور اس کو ہل کریں گے ہل کرنے کے بعد ہم نے اس کو وائٹ شیٹ پر لگانا ہے وائٹ شیٹ پر لگانے کے بعد ہم نے سرف اور پانی کو مکس کر کر اس کا سلیوشن بنانا ہے بنانے کے بعد ہم نے اس کو برش کے ساتھ ہلدی والے پیپر پر لگانا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں اس کا رنگ ریڈ ہو چکا ہے یہ کیسے ہوا اس کے پیچھے ایک سائنس ہے سائنس کیا ہے پی ایچ سکیل پی ایچ سکیل کیا ہے پی ایچ سکیل کسی چیز کی تضابیت اور احساسیت کے بارے میں بتاتا ہے نیوٹرل سیون پر ہوتا ہے اور سیون سے کم ایسی ڈی کہلاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہلدی کے اوپر سلیوشن لگانے سے اس نے اپنا رنگ بدل لیا وہ ایسی ڈی کہلاتا ہے اور ساتھ سے زیادہ نمبر بیسک کہلاتے ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تیسرے ایکسپیریمنٹ جس میں ہم محفیوز رہ سکتے ہیں اور جنس کو بھی بھگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے پلیٹ، بلیک پیپر، ہینڈ واش اور وارٹر تو سب سے پہلے ہمیں ہم نے پانی کو پلیٹ میں ڈال دینا ہے اور ہم نے اس کو بلیک پیپر کو پانی میں ڈال دینا ہے اور اپنی ون اینچ فنگر کو پانی میں ڈالنا ہے یہ مسالہ میری فنگر کو لگ چکا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گندی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں جمس ٹیچ کرنے سے جمس ہمیں ہمارے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں اور اپنی اب ایک فنگر پر ہینڈ واش لگانا ہے ہینڈ واش لگانے کے بعد دیکھیں مسالہ میری فنگر سے دور بھاگے گا اور اردگیر پھیل جائے گا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہاتھ اپنے سابن سے دونے چاہیے تاکہ بیماری اور جم سے بجا جاتے ہیں بہت شکریہ دوستو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ جی دوستو یہ تھے ہمارے سائنس کے تجربات جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو چلو چلتے ہیں آرٹ اینڈ کراف کی طرف اسلام علیکم میرا نام انمول یونس ہے اور میں لس کے سکول میں پڑھتی ہوں آج میں آپ کو پیپر کی مدد سے اوریگیمک بنانے کے آسان طریقے بتاؤں گی اس کے لیے آپ کو کلر شیٹس اور سیزر چاہیے اوریگیمک کی مدد سے ہم بہت سے انٹرسٹنگ اور پلیئفل چیزیں بنا سکتے ہیں اوریگیمک کی مدد سے آج میں آپ کو مرگا بنا کر دکھاؤں گی جس کے لیے ہمیں ایک یالی شیٹ چاہیے اب ہم اس کا ایک ٹرائنگل کٹ لیں گے ٹرائنگل کٹنے کے بعد اس کا ایکسٹرا پیس اتار دیں گے اتارنے کے بعد یہ سکویر بن جائے گا اب ہم اس کی ایک سائیڈ کو یہ دیکھیں یہ ایسا بن گیا ہے اب ہم اس کی یہ چونچ کو پیچھے لے جائیں گے اس طرح اب ہم اس کو ایسے کر دیں گے ایسے کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جائیں گے اور اس کو ایسے کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کی یہ چیز کو ایسے کریں گے اور پھر ادھر سے ایسے اس کے بعد ہم اس کی چونچ بنائیں گے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کی اب ہم یہ اس کے اوپر لگائیں گے اوپر لگانے کے لیے ہمیں تھوڑی سا گلو چاہیے ہمارا مرگا تیار ہے بالکل اب میں آپ کو ایک کرٹ بنا کر دکھاؤں گی اس کے لیے ہمیں ایک اورنج شیٹ چاہیے اس کو بھی ہم ٹرائنگل کاٹ لیں گے ٹرائنگل کاٹنے کے بعد اس کا بھی یہ حصہ اتار دیں گے اتارنے کے بعد یہ کچھ ایسا بن جائے گا اب اس کی یہ سائیڈ کو ادھر سے ایسے اور ادھر سے ایسے بنا دیں گے یہ ایسے کا بن جائے گا اس کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں اب ہم اس کے پتے بنائیں گے پتے بنانے کے لیے ہمیں ایک گرین شیٹ کی ضرورت ہے اسے ہم سکوئر کی شکل میں کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد اسے ٹرائنگل بنا دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فول کر دیں گے دوسرے کو بھی اسی طرح کریں گے ہمارے پتے تیار ہیں اب ہم ان کو اس کے بیچ لگا دیں گے ہماری ہماری کیرٹ تیار ہے اور دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کا مرگا اور کیرٹ بنانے آگی ہوگی اور بہت شکریہ ہماری کیوش